موسیقی 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 سندھت فرمایا ہے قربانی تنہ گرسکھا فائے پگت گر برگراند میں قربان چاہ رہا ہوں انہا گرسکھا دے جڑے اپنے گرو دی پربانو منو دینے جڑے اپنے گرو دی یار ہیردے چو ساگے رکھ دینے تے جڑے اپنے گرو دی یار دینے اور جڑے ریندینے تے سریحائی کشنی سیوت سبا جنہ بیرانی ای اپرالہ کیتا ہے جتھے اے ویر بدائی دے باتر نے اتھے ہو رہا ویر نہ باستے بھی اے ویر چاندھ بنا رہے تا کم کر رہے ہیں کہ ایسی بادہ پریتم سریحائی کشن ساہد دی یاد ہو اپنے گرو دے جو ساگے رکھنا ہے میرے دو پہلا جس طرح ستیز قطر صاحب نے تو ہاتے والا اپنے بچان سنچے کرتے ہیں ایک گرو سنچے کیتی ہے نا کہ اشٹم پربیر شکون پادشاہ دے پروار دے ویچ پیدا میں اس دیپتے بارے دھاستی سروتوں دے ویچ بہتی جانگاری نہیں ملتے تو میں سوچتا ہے کہ اس دیز کا سرشاہد نشائش ہے ترمدہ کیا ترمدہ سروتوں دا جادا قدیم نکیتہ معاف کرنا میری گاندہ گصہ نہ کرے رانجنا بنائے ہوگا شائر مشرق امپدی قبال نکل گئی ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش میں زہرِ حلا دھلا کو کبھی کہنا سکا گا کیونکہ جی قوم تب ترچارک ہی اپنے نزید ذاتی مفادہ دے واسطے سچتے پڑھتا پا دے ویچ تا میں سوچتا ہوں کہ قوم دے واسطے امت باقی کا لگو بھی کیونکہ گل سوچ جس طرح دینا چنہ ودیان دینا چنہ طریقیان دینا ساڑے کا حاصل بگاڑیا جا رہا ہے جے کر اج اسیمتار مت پاوتے چنٹن تا جتا نہ کیتا تا گرو سوالیوں ساڑے تہا سکت روتان دی ردو بدلتا سے اصلا جڑا آر ایسسور کی اصلا تھامانے شروع کیتا ہے آوڑ آلے سامنے دے ویچ سانو یہ جنہو کہنا پھوے گا وہ وقت بھی دیکھے ہیں تاریخ کی راموں نے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سجا پائے گرو سوالیوں نیتی بات چانکیا اپنی رچنا دے میں جو لکھتا ہے کہ اندھا مات شترو پتہ بہری یین بالک نا پڑے پتہ نا سوپتہ سبا مدد ہے انس مدد ہے جس قوم دے پتچار کانو ترمتو ہینے کرنے انہوں ترمتے ستا تو جاؤں نہ موڑ دے ہو کہ اندھا بیشک انہوں ترمتے باس پتچار کانواتا ہوئے انہوں نے سفید بستر پائے ہوئے پر جی انہوں نے اوہ ترمتہ گیاں نہ ہوئے تب کدھی بھی اپنی اونڈ والی امتنوں ترمتی جان کاری نہیں دے سکتے اوہ ترمتہ بستھار نہیں کر سکتے اوہ ترمتہ پرچار نہیں کر سکتے اوہ کیندھا مات شترو پتہ ویدی اوہ پرچار اپنی قوم دا اپنی امت دا دشمن ہو دے پڑتا ہے جیڑا ترمتی ستا پر نہیں جان جان مات شترو پتہ ویدی جین بالک نا پڑتے نا سوپ تیر سبا مدد دے جنانچنے چھ گوشٹ کرن دی سمرتھا ختم ہو جاوے انہوں نے لباس کے پسچار کا بارا پایا ہوئے پر گوشٹ کرن دی سمرتھا نہ ہوئے تاکہ اندھا کے اوہ سوامنوں ختم کرن دے ویچے کوئی بہتی دیر نہیں لگتی اور گروسواریوں ماف کرنا اج ساڑھا سال یہ ہوتا جا رہے گروسواریوں کہ پاتشاہ جی سمیدہ جڑا سکھ تحاس ہے وہ انیویٹ ہو لے کٹنا تو رہتا ہے ساہنا سکر پشوکڑ میں سمجھنا پا بے گا اس دے پشوکڑ میں اپنے تیانوں کے اندر کرنا پا بے گا کیونکہ ٹرانسفارمیشن آف سکھزم اس دے وچھ نے دیکھ دیتا کہ اے پیرٹ جڑا ہے اس دے وچھ میں خاص ترمتہ تراز دے وکاس نہیں ہویا جادورات سرکار نے ایتھو تک لکھ دیتا کہ گولانک دے سمیں چندیا ہویا سکھی دے نرمتہ دا چرنا گروہ گوپل سن دے سمیں مارو تھا دے وچھ آگے سوک گیا اسے طرح ایبولیشن آف خاصہ دے وچھ چندر پوشن بینرزی نے بھی ایسی کر لکھ دیتا پر گروہ سوارے ہو حران کی دیگان دے ودوں ہیں جتو کچھ جوکے میں دوانا دے ورلو جڑے اچھ کچھ یونیورسٹی ایسپیکٹ میں نے اور کچھ آر ایسس ورکیاں سے سستامہ دے چرک ریب ہو چکے نے انہ نے یہ لکھ دیتا کہ ایک پانچ سال دا بالک قوم دی اگوائی کے میں کر سکتا ہے دراصل اے سدھے روپ دے وچ اسٹمبل بیٹ جنہوں پائی ناندران جی نے اپنی رچنہ دے وچ سلدنا دے اشتم جائے کے سمبزن کیتا ہے کہ اٹھویں گروہ دا راج اور گروہ پاشا دے نام بچ پائے ہر کشن دے وچ شین دے کاف ہاں بیان کر دے نہیں وہ کاف تو بیان کر دے نہیں کہ گروہ ہر کشن دا دا سکھاوت دا ایسا درواجہ ہے جڑا سارے حواصل تک بلا ہے تے شین دے پاہو اکت کر دے نہیں کہ گروہ ہر کشن ایسا چھیر ہے جس دو بڑے بڑے تیاری کو برا چند دے نہیں وہ ہنسلے دا پہاڑ ہے اور اس گروہ سہبان دے پارے ایک انتوں کی پیجار ہے کہ ایک پنچ ساتھ دا بالک قوم دی اگوائی کے میں کر سکتا ہے گروہ سوارے ہو اٹھویں پاشا پر جیون دے پارے بچار چانتوں پہی نہ میں تو ہٹے نام فارسی دی ایک مہام کہاوت سنجی کرتا ہے فارسی دی کے ودوان نے لکھیا بزرگی با اکل اس کے نام فارسی دی دس بند عمر دے نار نہیں بزرگی دس بند سیانس دی تیار ہے بزرگی با اکل اکل بزرگی سیانس نو کیا چند ہے کہ نام فارسی دی عمر دے نار بزرگی دسی بند نہیں شیخ سادھی بڑا پر دانشوان اور پراس پر ہویا ہے وہ لکھتا ہے کہ اندر میں ترمدی جاترہ دیو پر نکلیا میں ترمدی خوز دیو پر نکلیا میرے کوئر میرا گردہ سی جس دیو پر میں اپنی اکتابہ رکھی ہوئی اسی میرے نام ایک مرکہ سی اور میں خود سی اسی دنے جانے ترے جا رہی ہے چانتے ہیں چانتے ہیں چانتے ہیں کہیں درمدیت ہوگے اگھیر ایسی عوضہ آگئی جو دو کھانوں کجھ نہ لیا ہون گدہ بھی پکھا ہے اس دنہ مرکہ بھی پکھا ہے تے شیخ سادھی آپ بھی پکھا ہے کہ اندر میں بڑا حران سی کہ کی گھنٹا جاوے میرے پلے دے وچھ ایک ٹکا بچہ ہویا جے کب اس ایک ٹکے دا ان لے کہ میں کھانینا ہے تا میرا مرکہ تے میرا گدہ بکھی رہنے جے میں اس دنہ داڑی لے کہ مرکہ تے میرا گدہ تے میں بکھی رہنے تے جے کھانا میں اس دنہ چارہ لے کے گدہ تے میں تے میرا مرکہ مرکہ تے رہ جاو کہیں دا ایک ٹکی بچانے زہر چی چانتا ہے یہاں پر میں پریا جا رہے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں ایک بھالک نے منوں تک کیا تے کہیں دا بھزر کو تہاڑی طبیعت بڑی صوفیہ نہ لگ دیا چیرے دے پاک بھی بڑے سوڑی نے پر تہاڑے مدھے دے اوپر پریشہ یہ کیا تیوری ہیں کیوں شیخ صادی زندہ میں ایک دم رک گیا میں حران بیا تے میں کہا بیٹا تو کی کہنا چمنا ہے بچے نے کیا بزرگوارو کی کہنا ہے تو ہٹے مان تیرے چنراشہ تا عالم کیوں آئے شیخ صادی زندہ برکو ریان آن گیا میں سوڑا سیاں بیٹا میرے پلے کیول ایک ڈھکا ہے اور تین دن آتوں میرا گدہ بھی بکھا ہے تے میرا مرکہ بھی بکھا ہے اور میں بھی بکھا ہے سمجھ نہیں ہوتی کہ اداحال کی گرا تے بچے نے کیا بزرگو تُسی بزرگ ہو کے بچے آوازیاں کرنا کرتے ہو شیخ صادی زندہ میں حران بیا جو تو بچے لیے کل گئی بزرگ ہو کے بچے آوازیاں کرنا کرتے ہو شیخ صادی زندہ بیٹا تیرا کینٹ تو کی پاہ با ہے کہ انتا ایک ڈھکی بٹی سمجھ سے ہے تُسی ایک ڈھکے دا ہندوانا قرید رہو اس دے بیز کل کے اپنے مرگے نو پا دیو اس دیا چھلنا اپنے گدے نو پا دیو تیہاں دوانا آپ پھا لیو شیخ صادی زندہ میں اس سے منے زمین نو سستا کیتا ہے خدا باند انہیں سیانے منو خواستے جے سچ جانے شیخ صادی زندہ منو اوس بچے دے بچے بزرگی نظر آئی بزرگی تا اکل اصد انتا منو احساس ہو گیا کہ بزرگی چٹی داڑھیا نا نہیں بزرگی امرتے بٹے ہوندہ نا نہیں بزرگی تا اکل تا نام ہے سکرار تا دنیا تا مہادم پلاسپل ہویا ہے جس میں انگریز لوگ ساکریٹس کے نانا جارتے ہیں سکرار کیوں دا ہے میں جیون تیج بڑی گوش کیوں کئی بھی دوانہ تا بھی بچار رہا جانے پڑے بڑا بڑا پلاسپل ہویا ہے کہیں دنے بڑی گوش کی تھی بہت گوش کی تھی ایک دن دن اپنی آسانی آسانی آسانے بارے سوچتا ہویا سمندر دیکھنا ہے تویا جا رہا ہے اوہ دی ماندے بچ ایک وچار جان رہا ہے وہ وچار کی ہے اپنے مانچ سوچتا جا رہا ہے اے سکرارت تیرا ذہن میں تیرا دماغ میں بہت جھوٹا ہے تے اوہ اس خدا دی کھل کر سمندر ماند میں شاہل ہے تُو چونہ ہے کہ سارا گیاں میرے دماغ میں سمو جا رہا ہے اس ساگرنوں اس چھوٹی جے پنجچے میں سمو بھی یہ سوچتا سوچتا تو رہا جا رہا ہے سمندر دیکھنا رہی تھی ایک بکھاری بچہ اس نے سکرارت کو روک لیا کہ ہندہ ہے بزرگو میں نے کچھ پیسے دیا سکرارت نے کچھ ہے بیٹا پیسے کی کر لیے جواب ملیا بزرگو ایک باٹا کیتنا ہے بڑی عجیب کا سکرارت اس نے باٹیاں والے دنگول پیانے والے دنگول لے کے کہا کہ ہندہ بیٹا جڑا پیانا جنگا لگتا ہے تم خرید لے بچے نے ایک چھوٹا جہا پیانا خرید لیا تو سکرارت دین آدھی تو بنا شروع کر دکتا ہے سکرارت بھی اس مندر سے کنارے دے تلیا جاہا ہے تو بچہ بھی لا اللہ سمندر دیں کنارے دے تلیا جاہا ہے تھوڑا بکے جا کے بچہ بکیا اس سکرارت نے کہاں لگا دے کہ ہندہ بزرگو ایک کام کرو انہیں کہاں دسوں کی گا میں کہ ہندہ سمندر نوپو میرے پیانے درج پا جئے سکرارت بس پیا کہ ہندہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا ہے سمندر اینہ مشاہد ہے وہ اس پانٹے درج اس پیانے درج نہیں پیہ سکتا ہے کہ ہندہ بچہ کافی دیرے کھڑا سوچتا ریا ہے سوچتا ریا ہے سوچتا ریا ہے کہ ہندہ میں سوچیا بچہ گسی ہو گیا بچہ نراش ہو گیا میں کہا بیٹا تو ایک ہی کیتا ہے تے کہ ہندہ بزرگو جیکر او پیالے درج سمندر نہیں سما سکتا تا اے پیالا تا سمندر تا حصہ بڑھ سکتا ہے نا اے تا سمندر ترج سما سکتا ہے اس قرآن میں دوہاں تا ملاب کر دیتا اور سچ جانے اس سے قرار کر ہندہ میں نے اوٹ دن جیمن دا وقت تا سمجھ آیا کہ جیکر اس سارے برم گیاں کیوں اپنے دماغ دے وجہ نہیں بسا سکتے تا اے اس آزمان تو اس پر مضاب دے وجہ ورین کر سکتے جدو اسی ہندو ادھاستہ ادھین کردے ہیں تکٹ رپریش دے وجہ ایک نچگیتہ نامک بچے دی کھاڑیوں حیرت امیتھ پر انہارم دے واسدے برتیا جا سکتا ہے نچگیتہ ایک امیر شہوکار تا بچہ بہت گوہاں نے روج گوہاں دان کرتا ہے روج گوہاں دان کرتا ہے پوشتر یہ بات ہے اپنے پتا میں تک دا رہا ہے کہ میرا پتا روج گوہاں دان کرتا ہے ایک دن اس نے خیال کیتا کہ پتا ملوک گوہ شانہ دے وچوں وہی گوہاں دان کیتی جندی ہے جڑی بیمار ہوتی ہے کیونکہ بہت ہزارہ ہی گوہاں نے کہونا کوئی بیمار ہو جندی ہے روج گوہاں دان کرتا ہے پتا نو کیا پتا جی تسی کوئی فون نہیں کر رہے بلکہ تسی دا پاپ کر رہے ہو جڑی کرو دا ملاج تسی نہیں کر سر دے تسی کو کسی نہ کسی غریب نو دے دن دیو او دے کال بڑھ دن دیو اپنے بچے دیکھ لوگو ایک گل سنکے پتا نو کرو دا گیا کہ اندہ پھر کی دان کروں کہ اندہ پتا جی پھر منو ہی دان کر دیو کہ اندہ کھی کہتا ہے میں تنو موت ہو دان کروں کچھ سما بیتیا کہ اندہ اس لچ کتنا نامت بچے دی موت ہو گئی زمدود دیکھو چلا گیا تے زامدو پوچھتا ہے کہ تُو اپنی مددی کے نامت موت سبتا کیتی ہے میں تُو جو چاہے دے سکتا ہے میں تنو تنبتا دے سکتا ہے میں تنو سنسارتا ایشورس دے سکتا ہے میں تنو دنیا دی ہر حسین چیز دے سکتا ہے تے بچے دا جواب ہے اے زمراج اے بستا تا میں اپنے پتا دے گلوں بھی پراپت کر سکتا سی میں تا او بست پراپت کرنے چاہوں تا جس تے نہ تیرا ہی پیکٹ میں ہو جاو سچ جانے تو ایک بچے دی سیاں تے جو دو اسی سیب سیگر بلسام ماراجون چاہتی مارتے ہیں تا گروہ پادشاہ نے اپنی پاون بانی دے دو بنتیاں دی خود آرن دیتی ہے کہ پر ماتمادہ سمرن کرنے رام جبو جی ایسے ایسے تروپ رہلا جبیو بھال جیسے سمرن یہ میں کرنا ہے جو میں دو نہیں کیتا ہے جو میں پہلاد نہیں کیتا ہے پائیسا پائی گرناس کنجے نہیں اندھے تروپ آسدہ کر آیا چھوٹا جا پانچ سالتا بچہ ہو جا کھیردہ کھیردہ کر آیا تروپ اپنے پتہ دی خود دے مچ بیٹھتا ہے نیڑے ہی بیٹی سی مترہی ماں اس نے بہو پڑکے اٹھا دیتا ہے تروپ جے کار پتہ دی خود دے مچ بیٹھتا انہا ہی چاہ سیدھا میری کو کچھوں جگھ پڑکے دیتا ہے روندہ پہ اپنے ماں دے پھول گیا ہے تی جاہل سوال کیتا ہے ماں تُو رانی ہے کے سریتا ماں تُو رانی ہے کہ تُو گولی ہے تے ماں نے جواب دیتا تروپ ہاں تا میں رانی تھی پر میں کرم ایسے گھر پیٹھتی کہ اج میں گولیاں والا جیمت پتیت کر رہی ہے تی تروپ انہیں اگلا سوال کیتا ہے ماں کس اتمتے راج ملے دشمن تے سب ہونڈ میتا اے میری باتاں پھر میں نے کوئی ویدی دا سا کوئی طریقہ دا سا تیس اتمتے راج ملے میں نے راج پاچتی پراہتی کینے ہوئے دشمن تے سب ہونڈ میتا خیال کرے ہو اے تھے تروپ انہیں دشمنہ تے فدے پاؤن دیگارنے کیتی دشمنہ نو پتر بناؤن دیگارنے کیتی ہے دشمن تے سب ہونڈ میتا تے ماں ہی ترم دے اتنو سمجھڑوا دیسا ماں نے یہ نہیں کیا کہ بیٹا باقی ہو جاؤں پھر تیار چکل ہے فوج تیار کر تے اپنے پتہ لوگ قتل کر دے ماں نے کیا بیٹا پر میسر آراتی ہے جتو کوئی پتت پلیتا بیٹا پرماتمہ دا سنڈ کر پرماتمہ دا دیا انتر اوڈی ارادلہ کر تے سچ جانی لوگ دے پر لوگ دا راز تیری قدمہ دے میں چک جاوے گا تے اوہو پرداد جرہ جری قدامہ دا روم پاشا دے رہنے رام جبھو جی ایسے ایسے ترو پہلاد جبھے ہوار جیسے قہلاد تیجیو انپارے میں ایسی جانتے ہیں کہ کیس طرح دے رامدہ اس نے رامو اس رمی ہوئے رامدہ دشت بطر رامدہ نہیں رمی ہوئے رامدہ راج ثابت کیتا ہے تے ایک پوچھ بارک ہے جس کی مادہ نماز پڑھن تو پہلا اس نے مسلح کے ہیٹ تھوڑی شکر رکھتا دی کہ بچہ نالچ دے بچے نماز پڑھے کہ نماز پڑھن تو بعد جتا وہ بچہ اٹھتا ہے مسلح کو پہن آکے رکھتا ہے تاہیٹ سکر سے گوڑی نکل دی ہے دکھانتا ہے اس سکر کے نالچ نماز پڑھتا 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 ایسا فقیر ہونے پڑھیا کہ اس نے وہ کہہ دیتا فریدہ سکر کھانڈ نواد گوڑ مارکھوں مچہ دھت سب پہ بچوں بٹھیاں رابنا پچھان دھتا فریدہ فریدہ ساریاں چی جنج مٹھاس ہے پر جو راب دے نام دے وچہ مٹھاس ہے ایسی مٹھاس کے دینی مل دی جگت دے سوامی کنانک سکھے پاتھا جس ویلے سنسارت جیمہ دا ادھار کردے کردے اپنے پرچارت جوارے دے دراغ مچے دے چند کتھو نگل میں کھی آئے دے جڑا میرے مل اتو گے دو چار جو دو کردے اتے آکے گرو پادشاہ نے مچہ چار رہے ایک بالکنو نگڑے بلایا تے اتے کنو دودھ مال پیشک گیا اس بالکنے پڑی شندہ دے نال گرو پیتا نو دودھ پی آیا تے نال ہی ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا پادشاہ نے پچھا ہے بیٹا تیرے مانتے میں تھی سوال ہے ہاں گرو پیتا ایک سوال کرنا چاونا ہے پھر بیٹا تیرا نام کی ہے جی لوگ میں توں بوڑا آگتے ہیں پادشاہ نے کیا ہاں بیٹا مانتا شنکہ لگتا کرس کی سوال ہے اس بالکنے سوال کیتا ہے باپا موت نا پیر ختم کی میں ہوگے جگہ دے سوامی کو نالک صاحب نے کوٹی 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 دالتے لار دالیا بوڑیا تم بوڑا دی تو تے بڑی آمر کی گا لگا رہتا ہے تو بالکنے تو تے بزرگی والا سوال کیتا ہے کہ وہی بالک بوڑا باپا بڑا ہوگے تہاستے جس نے گرو سہبانو گرگتی کے پڑی ہونگی رسم ادا چڑی کو سو گرو سوالیوں پائیسا پائی کرداز نے ایک بڑی سندر بڑا آرم دیتی ہے کہ انتے جیسے ہیرہ ہاتھ میں تلکسہ دکھائی تھی جس طرح ہیرہ ہاتھ ساٹھے ہاتھ دیکھ بڑا چھوٹا دکھائی دندا ہے بڑا چھوٹا دکھتا ہے پائیسا پائی کرداز کی انتے میل کیے دمکن سے پرد پڑا آر جی پر جدو اس نے وجہ جاندہ ہے جدو اس طرح ملک ہو آیا جاندہ ہے تکہ انتے پائیسے ہیرہ خزانہ پر چھوٹا ہے سو یہ گل جروری نہیں کہ جنا چی چندی آزو چھوٹی ہے انہا دے کل گیان نہیں گرو سوالیوں پہ پھر کار کرکن شروع کر لکھائیں جتی کو اس پارسی نے شاہر نے کیا بزرگی با عقل است کے نابسار تے جتھو تاک گرنانک دے دردہ سوال ہے گرنانک دے دردہ دے وچھ گتی سریر ہوئی جاندی سریر دے وچھ جوت نو پرواہت کیتا چند ہے سکھ وچھا چاہتے پارے ایس سنکرک نو ایس ستاہت نو ایس وچھا چاہتا نو گرو بانی دے وچھ پڑا سندر انگت کیتا گیا ہے جوت ہو ہا جکت سائش سہکایا پھیر پلٹی ہے کی کہ جوت کا وہی ہے وہی جوت پرواہ کر رہی ہے وہی نانک دوں انگت دے وچھ امدی ہے لینڈ انگت بڑھا دیتی انگلہ ہی وہی جوت جو گرو عمر داست پاشا آ رہی ہے وہی جوت جو گرو رام داست آ رہی ہے وہی دسم پاشا تک آ رہی ہے جوتا ہو ہی ہے دیکھ گرو نانک پاشا نے کہا ستگر کیسا ہوئے نانک ستگر ایسا جاندی ہے جو سب سے میں ملائے جیو یہ اس کر کے گرمت دے وچھ عمر دا کوئی تقاضہ نہیں عمر دے کوئی بندہ نہیں اور گرو سوارو دنیا میں ترک دے کہ سوٹی دے جی ایک کل بیکھیے چیکر گھر گتی دا سبند عمر دے کوئے تا پھر ایک خاص نشط آجو دے وچھ گھر گتی دیتی جانے جوئے ایک خاص آجو دے وچھ واپس لینے جاوئے پھر جوتے لانتے سبند ختم ہو گیا پھر سبند سریف دے لانتے جوڑ گیا جس طرح سرکاری دفترہ دے وچھ ہوں دا ہے کہ ایک خاص آجو دے وچھ کسی نکسی اوڈے دیو پر بٹھا دیتا جاندہ ہے جس طرح آجو دیس مارکی ہو جاندی ایک خاص آجو دے جا دی اس نکسی نکسی اوڈے دیتا جاندہ ہے پھر گروسوابیوں گرمت دے وچھ یہ کل نہیں گرمت دے وچھ ایک پانچ سالتہ بچہ بھی قومدی پہ گوائیں کر سکتا ہے گرمت دے وچھ ایک نبے سالتہ بزرگوی سیوک ہوگے گرمت دے وچھ پانچ سالتہ پاپا فتح سنگھ شہادت پرابت کر سکتا ہے اور گرمت دے وچھ نبے سالتہ پائی مانی سنگھ ور کا بزرگ 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 بازتہ کٹواس آتا ہے سو گروسوابیوں اے لوگ جنہاں نے آج سیکھ دے وچھ کے اوپر شنکے پیدا کرنے شروع کر دیتے نہیں کہ پانچ سالتہ بچہ اگوائیں نہیں کر سکتا گروسوابیوں جدوہ سین اشٹم بل بیٹ سریحارکشاہ صاحب دے بارے ذکر کر دیا تا دسم پاہشاہ صاحب شریف گروبن سنگھ مہراج دا چنڈی ریوار دے رچنا دے وچھ جو وہ شب ساٹھیاں اکھاں کے سامنے آ جانتا ہے گروب پاہشاہ دا خوان ہے کہ اندے سریحارکشن پی آئی ہے جس جتہ ہے سب دکھ جائے بڑی عزیب کر دے آج جب وہ دنیا دیا علاج پر نالیاں دے وچھ جدو ایک مشہور راہ علاج پر نالی ریکی دے بارے میں پڑھتا ہیں جا ریکی دے ادھن کرنے والے کوچھ ایسے ویرہ نویرے جڑے کوش علاج ویدی دے دکھنا دے علاج کرنے تو وہ داستے نہیں کہ ریکی ویدی دے نال ریکی پر نالی دے نال مریض دے علاج کرنے والے جڑا ریکی دے ضربے کار ملوک ہے جڑا ریکی دے جانکار ہے اس کو اپنا سارا سیاں مریض دے اوپر پیندر کرنے والے پھر اس کو روکی تا چندہ انہیں اتھے بکھنے والے اتھے گل ہی ہے دسم پاشا کہہ رہے ہیں سری فارد کشنفی آئی ہے جس جتھ ہے سب دکھ جائے جس لو بکھن دے نال ہی دکھ دور ہو جانتے ہیں دنیا دیاں آدھر اکناس پر نالیاں کہہ رہے ہیں نہیں کہ اتھے آن کے اندر ایتا جاوے روگی تے پر اتھے گیا جا رہے ہیں کہ روگی درشن ہی کرتے ہیں اتھے دکھ دور ہو جانتے ہیں اس پرنا پریتم اس اٹھمی جوٹی و نالک دے بالا پریتم سرطنتے اسٹم اسٹمبل بیٹھ گروہر کرشن صاحب دا جنم ساتھ جلائی جن سونا سوش پنجانوں گروہرہرہرہی صاحب دے گرہ مکر ہویا گروہرہرہ جتھو میں گروہرہرہی صاحب دے جیوان دی انہ دے چندندی کا ارم کرتا ہے تا میں نو اوہ سوے لے ایک پسید خاص کا غریرہرہم دکھتا دی کتاب ہسٹری آف سیکس دا جیس دا جنگ رہنگا ہے کیونکہ سکھا دا خاص بے شک انہ نے کافی ودیاں لکھا ہے پر جتھو گروہرہرہے ساتھ دا جیوان لکھا ہے تا شاید وہ بھی ایک بڑا بڑا ٹکلہ خواہ گیا انہ نے کیا ہے کہ گروہرہرہے ساتھ دے سمیں سکھا دا ایس ہما شاند میں ایس کر کے بطیت ہویا کیونکہ گروہرہرہے نے اورن سیمدی منصب داری کروان کر لے ایک ہم دلکل گرم دے گروہرہ جتھو تیر ملیانوں گرکتی نہیں ملی تا انہ نے گروہرہ رائے صاحب کیا بقاعدہ اورنگ زیب لو شکایت کیا اورنگ زیب لوگ گروہ صاحب سے اوپر حملہ کرنواز نے تی نظر نیلوں پہ جائے گیا اتحاس نو پڑھ کے بھی تی نظر نیل دلی دوں ایک ٹنال دوں ایک کابل دے نیڑے دوں حملہور ہو کے گروہ پاشا دے پر آئے لے پر ایک الگ بکری ہے کہ میدانے جنگ دے لیچ جو جنگ در سمانی بڑھ سکتے اینڈی بڑھ اورنگ نے اپنے زیب نیل زارم خانوں پہ جائے جو جالل خان دلی دوں حقے آیا تک کروک شیطر دے نیڑے آکے اس نے شکار لیتا ہے شکار کرنو پرند اچھا ماس کھا لیا جس دے نال اس دے پیچس دا روک لگیا اس دی موت ہو دی دجہ حملہ کابل تونکتا آتوں دروت دے خان آیا جو تو وہ آیا تاجکیت کو سب تو تھوڑی دور سی کہ او دی فوج دے مجھے شامل اس دے ہی کچھ سپائیہ رجتہ قتل کر دیتا تیسرا حملہ ناہر خان نہیں کیتا ہے ناہر خان جو دروت بارشاہ دے پر حمل آبت ہو کے آرے آئے تا رستے دے مجھ ایدیاں فوجان دے مجھ پلیک پھیل گئی حیزہ کیا لگیا سارے سپائیہ دی ایدے خانس منصب دارن دی او دے پارن دی موت ہوگی یہ واپس چلا گیا انہر آرنج زیب نے گروہ پادشاہ دے دلی بلائے گروہ پادشاہ دے پول آرنج زیب دیا تیرے چٹھیاں پہنچیاں نے گروہ پار رائے ساتھ دے پول کہ تُسی دلی آگئے میرے نبی چار در چکھو پادشاہ دے جواب دیتا ہے سر اوپر میرا گروہ پاری میرا گروہ سورمہ میرے سر دے اوپر ایک آگ گروہ ایس کر کے دلی دے شاہدہ میں کوئی پہنے اکھیر آخری چٹھی اس دی آئی ہے کہ میں تو پاڑی نبی چار چرچہ کرنا چاہنا ہے ایک گروہ سواریو گروہ ہر رائے ساتھ پادشاہ نے جڑا جواب دکتا ہے اس چٹھی دا پادشاہ نے کیا ہم سے ہوں تم سے ہوں نہ ہی کشکام راکھے نہیں ملکھ دینے نہیں دا میرا تیرے رنگی کم یا چٹھی نچرک کیا ہم دے را سوچیو ہم اپس ہوں تم سے ہوں نہ ہی کشکام میرا تیرے رنگی کم میں تیرے رنگی کم میں تیرے رنگی کم دینے نہیں ملکھول میں تیرے ادھین نہیں میں تیری ریایہ ہوں میں تیری پرزہ نہیں دینے نہیں دام نہ میں ترہاں کو ٹیکس لینے کیونکہ میں تیرے ادھین نہیں بیکیوئے گورنالک صاحب سے تیرے رنگی کم یہ دو تیلچ پرگٹ ہو رہا ہے کہ ہم سے ہوں تم سے ہوں نہ ہی کشکام راکھیں نہیں ملکھول تیرے دیش چلی رہ رہے ہیں دینے نہیں دام میں کوئی ٹیکس آداری کرنا سو گروہ سوارے ہو گئے ایک خور چٹھی اورن زیمتی آئی ہے راجِ جائے سندھے رائی کے پادشاہ میں کیونکہ ہاڑے نالتا رمدی وچار کرنا چاہونا ہے اسی دلی آچاؤں پادشاہ نہیں کچھ مکھی سکھا دینا سنا کیتی ہے تے اکھیر اپنے بٹے بیٹے رام رائے نے دلی بھی دیکھتا ہے اتحاس کا دستے نے کہ رام رائے نے ترمدی چرچہ دے جو اورن زیمتی کئی بار سندھے کروا گئے کئی بار اس نے کازیاں اس نے ملانیاں اس نے ملانیاں اکھیر اورن زیمت نے کرا ماتا وکنیاں شروع کیتیاں اتحاس کارندہ وچار ہے کہ بہتر کرا ماتا باب رام رائے نے دلی دے مجھے بکھائیاں جو دو رام پر آئے دیا کرا ماتا بے کے اورن زیمت نے اتر ہو گیا تا کازیاں نے اس نے گرنانک صاحب دی بانی دے خلاف کو دکتا اس نے اورن زیمت نے اپنے دربار دیوچے رام رائے کو پڑھایا تے آگے گینڈ لگا رام رائے گرنانک دی گتی دے کول انی عظمت ہے گرنانک دی گتی دے کول انی روحانیت ہے گرنانک دی گتی دے کول انہ کیان ہے تو ہاٹے کول کرام آتا دا پڑھا رہا ہے پر تو ہاٹی بانی دے وچے ساٹے مذہب دے بارے یہ گل کیوں لکھی ہے مٹی مسلمان کی پیڑے پئی کمیار یہ گل کیوں لکھی ہے کتھاس کا دستے میں کہ خشان دی دے رنگ مجھ رکھی ہوئے بابا رام رائے میں اوز ہمیں گرنانک ساپ دی بانی دیئے تو بدلتی دیکھ اس نے کیا پادشاہ اورنزے تو ہنو گھت اسیا گیا ہے گرنانک ساپ نے اینی کیا مٹی مسلمان کی پیڑے پئی کمیار گرنانک ساپ نے تا بانیچ کیا ہے مٹی بھائی مان کی پیڑے پئی کمیار جو تو ایک آلہ گرنانک ساپ کا پہنچی تا پادشاہ نے اوز ہمیں دے دکھا دے وچھ ایک حکم رام رائے میں پیجیا کہ آج تو باہر ساڑھیں مٹھی نہیں رکھا اتحاس کا دستے نہیں کہ کچھ سکھا نہیں اور کچھ مسلمان نہیں گرو پادشاہ نے اے واستہ پھایا پادشاہ تک سب کھڑڑا بچہ ہے اسنو معاف کر دے ہو ایک گیانی بلش ہے یہ دے کل روحانیت ہے یہ دے کل کرام آتا نہیں کہ ایک تہاڑی بلات ہے کہ گرو پادشاہ نے جڑا دعا کرتا گرو پر تاب صورج جے کرتا پائی سندوق سنجی دیکھتے دیکھیں دے جن میں ادبنا بانی دارا چاڑوں سو سکھنا ہی ہمارا تو سی نام میں ادھ دیگل کر دے ہو سچ جاڑے ہو جے کسے بھی ملوکنے گرنانک ساپ دی بانی دے ایک اکھر رو بھی بدلیا ہوندہ اوہ دے ماندے چپانی دا پہے نا ہوندہ تا میرا دے اس کا کوئی رشتہ نہیں میرا رشتہ اونہ لوگوں دے نالا ہے جنہیں ایک اگر ماندے سب دے بڑھنا سب گرنانک جن گل راکی میری جنہیں گرنانک ساپ دی بانی بدل والے نے جنہیں گرنانک ساپ دی بانی دے پر گنتو کرنے والے نے اون دے نال میرا کوئی رشتہ نہیں رام رائے واپس نہ آسکیا اکھیر آلنک سیب نے اس نو ڈیرہ دیوں اس نو اچھ کیا جاندہ ہے اوہ دے کچھ زمین دے رہتی اور کچھ پر نانی ملئی اس نو دے رہتی اے اوہ دے بسنا شروع کر دیتا ہے اس نے پادشاہ ہار رائے صاحب نے گرگتی اپنے چھوٹے بیٹے سریحہ کشان صاحبوں نے دے رہتے اتحاس کا دستہ نہیں کہ چھوٹی عمر دے بچھی اسٹم بنبیر اٹھے پادشاہ گرہارکشن صاحب دیانتے وچھ گیانتے وچھ اینے لین ہو جاندے کہ سنگتے وچھ بیٹھ کریں سمادی رہت جاندے پادشاہ گرہار رائے صاحب کوئی سمیے پار جتی جت سمادے اوہ در فرطی رملیہ نو موقع مل گیا کہ رام رائے نو گرنان نے دی گتی دا واقس نہیں بنایا تے چھوٹے بیٹے ہار کرشن نو گر گتی دے دیتی ہے پھر اوروں سے پوچھنا شروع کر دیتا رام رائے بھی شامد ہو گیا رام رائے نے پھر اوروں سے پوچھا کے کیا لیا اے ہند دے عالم اے ہند دے بادشاہ میرے کو چنیاں کرا ماتا سی میرے کو چنیاں کرا ماتا سی اوہ دے میں تیروں بکھائی دیتا ہے سچ جانی جیڑا کرنانک دی گتی دا واقس پڑ چند ہے اوہ دے بولتا انیکہ ہی کرا ماتا اور انیکہ ہندیاں سے بھی آجا دیانے کہ تے گروہ ہر کشن نو بلا کے اس نے گیان دے بڑا دیتے کر اس نے کچھ کرنا گیا اوہ دے انہوں کی کچھ دے سکتا ہے کہ انہیں اورنک زیبنے بچار جتی اور گروہ ہر کشن صاحب نو صدرنا مل ملا گیا اتر گروہ ہر کشن صاحب کیفت بول صاحب نے سنگتہ دور دور تو درچھو دے دارے کرنا دیا نے پادشاہ نو سنگتہ نو کابل نیا نو قدار دیا نو پنجاب تھے جو مو کشمیر تو میں تھے کابل تک دیا سنگتہ گروہ پاشا دے درشن دے دارے کرنا دیا کچھ کٹ ناما جندگی دیاں صدرنا ہم دیاں جنن دے اوپرسیدیاں اور کچھ کٹ ناما ایسیاں صدرنا ہم دیاں جنن دے بچوں ترمدہ کوئی نا کوئی بیم بھی ترمدی کوئی نا کوئی وچار تارا پرگٹن دیا ان دے نے گروہ پاشا دے سنگتہ دے وچھ ایک چور آ گیا جس طرح جسمان سی اس نے سوچیا کہ شوٹی جی آزو دے وچھ گروہ انہا کیان انہیاں سنگتہ گروہ دے دیدار چاکے کر دیاں انہیاں سنگتہ گروہ پاشا دے مخار بنتو امرت پر اپر وچن سنکے نہاں دیاں انہیاں سنگتہ دے وچھ جی کہ میں لوکانیاں چوریاں کروں گا میں تھا بہت جدی مالا مال ہو جاؤں کچھ دن چونیاں گیتیاں سنگتہ دے وچھ اپنا چاکے شروع ہو گئی کہ سنگتہ دیاں پیچھے باگٹتا ہے کوئی گھٹھڑیاں جو پیسے چڑھا لیتا ہے کوئی تانپتہ آردھ چڑھا رہیتا ہے ایک دلشان کا سمجھ تے گروہار کی شنصال سنکتہ نو امرتو اپر وچنہ دے نال نحال کر رہے جشوانتہ بھی اٹھے آگے بیٹھ گیا تے پادشاہ نے جشوانتہ جشوانتہ باہر آگ جی کار باہر آگ لگ جاوے تا اس میں ندی دے پانی دے ناگ بجا دکھا جانتا ہے تے جی کار پانی دے بیچھی آج لگ جاوے تا پھر بجائی کی میں جاوے جشوانتہ جو دو ملوک نو کوئی لوٹتا ہے تے وہ راجے دے پول جانتا ہے تے جی کار راجہ بھی لوٹ لگے تے اوپنے دے جاوے جاوے پائیسہ پائی گرداس نے بلکل اس سے خیانوں اپنے رچنا دے وچے بیان کیتا ہے کہ اندے باہر کی اگر بھوجت جل سرکتا ہے باہر دی اگر دی تا اسی ندی دے جانتے نل بجا دنیا ہے تے ناؤں پہ جو اگر لگے کیسے دے بچائی ہے تے جی کار پانی دے وچی آگ لگ جاوے انہوں کی میں بچایا جاوے چورن کے تراز جائے شرن دہن رند چوراں تو ڈردیاں راجے دی شرم دے وچے جڑا جاوے تے مارے مہی پت کہو کت چاہیے باہر سے پااج کوٹ لیجیت کوٹ گاڑ گا باہر تو پاچکے کلے دا آسرہ لیا جاوے تے کوٹ میں جو لوٹ لیجے کہو کت چاہیے تے جے کلے دے وچی بھی اسے نو لوٹ لیا جاوے ملوک کتے جاوے جشون جو اکھا جھنجو آجوے پادشاہ دے چرنہ دے پرسیر چکا دکتا ہے نیترہ لے دا آلے چرنہ دے تو وہ دکتا ہے کہ کہتا پادشاہ میریا پہلیاں گلدیاں میرے پہلے ایک اناہاں نو باب کر دیو آج تو میں بھاڑا سکھ بڑھتا ہوں اس نے چوری جھنج دی خوش دیر بھول باتی ہے ایک مانسک روکی پائی جنجیاں نو سنگت لے پائی جنجیاں گروہ پادشاہ دے چرنہ دے چھ بٹھا دیتا تے کیا ریا پادشاہ مانسک روکی ہے بڑیاں بھٹیاں ستیاں گلنا کرتا ہے تے پانچم پادشاہ دے سمیتوں اس طرح پروار سکھی دینا چڑیا ہویا اسی تے کہندے نے اشتہ مر بیر گروہ کشن صاحب نے شے سال دے آجو دے وچے اپنے شڑی اس دے ستے رکھی تے کہندے پائی جنجیاں تیرا فرمار گرنانک دے در دینا جڑیا ہویا اسی تے گرنانک دے در دینا جڑی تم آتما دا سیون نہیں کر دے تو تم آتما دا سیون کرنا شروع کر دیتا تیرے کاردے جو گرنانک دی بڑھ کر خوٹ گئی تو تم آتما دا سیون بند کر دے تیرے پھر کاردے وچے اسے گرنانک دی بڑھ کر آ جاوے گی تو اروب ہو جاوے گا ادھاس کا دستے نے پائی جنجیاں در ہو گیا کچھ در مور بیتے کچھ مساند کار پیٹا لے کے آئے ایک پنجاب میں جاہاں دا مساند کار پیٹا لے کے آیا تے پادشاہ ہوں آکے کار پیٹا رہ کے سوال جیتا ہے کہ ان دا پادشاہ بانی بھی بہت پڑھ دے ہیں سنگتے بچ پر چار بھی بہت کبھ دے ہیں سنگتہ سننیاں بھی بڑھتے آنتے نہ لیں پر پادشاہ میریاں پہ ہیاں گلنہ دا اصل لوکان دے اوپر نہیں ہوتا کارڈ کی ہے تے پادشاہ نے کہا پنجابیاں جڑیاں گلنہ لوکانوں آکھ دا ہیں جننا چن انہاں گلنہ دے خود اثر نہیں کرے گا انہاں چن تا جن لوکان دے اوپر تیرے شبتہ دا اثر نہیں ہوئے گا پنجابیاں لوکانوں دے کہنا ہے کہ کار پیٹا دے وہ گروہ واسطے لے کے جاڑی ہیں تے آپ گھوڑ کا چوری کرنیاں کہ اس طرح ہو سبتہ ہے کہ گرنہ دے رہے میں تیری چولی جو پہ جائے آج بھی ہی سناتھ ہوئے بیٹھے ہیں گروہ سواریوں آج بھی گول کا چوری ہیتیاں جاڑے ہیں آج بھی گرنہ دے گول سیاسی مفاظان واسطے وقتی جاڑی ہیں آج بھی گرنہ دے گول دے گول دے مایا راشنی تک لوکان دے ایاشی واسطے وقتی جاڑی ہیں گروہ سواریوں اور گروہ سواریوں جدو ترمدے پر جارے جارے ترمدوں ہینے ہو جاندے نہیں ترمدوں دور چلے جاندے نہیں وہ نیم حکیم بان جاندے نہیں تا اکثر ایسی ایستفیاں دا سامنا قوام نو کرنا پینا ہے پائیس اپا ایک رلاس نے ایک بڑی سوڑی جو ساتھ دی ہے کہ اندے پرادے سمیان دے وچھ منکھان دا اور جانان دا الاز بیعت بیا کرنے سی ایک ذنی دا اپنے مادہ اٹھنوں اٹھنی نو خربوجیاں دے باڑے دے وچھ چھٹکے بیٹھتا ہے اوز خربوجیاں دے باڑے دے وچھ چوگتیاں چوگتیاں اوز اوٹھنی نے پر چھوٹا جاں خربوجیاں اپنے گالدے اندر نکالیاں گالدے اندر جاتے ہو خربوجیاں بس گیاں نا اس نے کورو پانی پیتا جاوے نا جانا 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 جاوے اور جدو کو ساہ بھی لبے تے کرڑ کرڑ دی آواز آوے اوو وید دے کو لے کے آیا وید جی پتا دی چنگی پلی چالنج سی اٹھنی کی ہو گیا وید اٹھیا اس نے اوٹھ دی گردن دے اوپر اوٹھنی دی گردن دے اوپر ہاتھ فیریا اس نے اندر جانا جایا اس دی گردن دے وچھ کچھ فسیا ہویا اس نے دبا دیا بکیا کہ اے ٹوٹ نہیں سکتا ہے اس نے اس سے ملے اس جمیت آگیا کہ اوٹھنی نو لٹا دے ہو اوٹھنی نو لٹا دے ہو ایک سل وہ دے تھنڈے راکھ دی گئی ہونوی چیک پتھر اٹھ رو ماریا وہ دے نالو کھر بوچھا ٹوٹ گیا تے اوٹھنی دے اندر نائے گیا اوٹھنی نو سا ہونا شروع ہو گیا پائیسہ پائی گرداس لکھتے نے وید چنگیری اوٹھنی لے سر بٹا کچھر پڑنا وید نے اس اوٹھنی دے سل دے بٹے دے نا دے خر بوچھا دور دیتا تے انو سا ہونا شروع ہو گیا کہ لاکھے کھڑا سی میرے ورکہ کا پورٹر ہو کہیں تا یہ تا کامی بڑا سکتا ہے وید کی تا بھی اوکھی نہیں جے کر کسی نسرہ نہیں ہوتا جے کر کسی کو پاڑی نہیں پیتا جانتا کسی دے اندر آنا نہیں ناگتا ایک پتھر تھلے رکھو ایک پتھر اوپروں مارو اپنے آپ بھی مریض ٹھیک ہو جانتا ہے اس نے کسی لازلے پڑھ جا کے اپنی وید کی دی دکان شروع کر لے پائیسا بھائی کو لازلہ دے نہیں کہ وید کی دی دکان دے بیٹھا ہے ایک بچہ پچھا پچھا آیا ہمتا بیت جی میری دادتی بڑی بمار ہے وہ دے گال دے بچے کو جھو جھو جھا بچی جانتا ہے نہ دے کچھ کھان دی ہے نہ کچھ پین دی ہے بس گال دے بچوں کا رڑکا رڑ دی کلاج آئی جانتی ہے وہ دا کی کہی ہے اس نیم حکیم چیلے نے کیا کہتا ہے جا گیا کہ سیلتا اور ایک پتھر دا انتظام کرو مہتا ہونے بھائی چلا گیا انہا دے کھانا منجے دے بھائی بجرگ دادی نو زمین دے لٹا لیا وہ دی گردن دے تھلنے ایک پتھر رکھیا ایک پتھر اوپر مارے وا انہوں سیتا کے لئے کینسر دی گردی کینسر دا کیوں پتے پائیسا بھائی گرو داستنے سیور کے سکھی وید کی ماری بلی روڑ کرنا جو اس نیم حکیم نے ماتا دا سکھنا بھائی گرو پڑھا دے کیسی طرح ہوندہ ہے؟ جدو ترمدہ پرچارک نیم حکیم ہوندہ ہے تا اکثر ترمدہ ستھیاناس ہو جاتا ہے سو اتھے گروہ پادشاہ اشتہ پر بیدو ہارکشن صاحب پنجابی جو سمجھا رہے ہیں پنجابیان ترمدہ پرچارک ترمدہ مارک دیو پر چڑھڑ ہونا چاہیدہ ہے چھے ترمدہ پرچارک ترمدہ مارک دیو چڑھاں پرچارک نہیں کرسکتا اوراں زیرتی جتھی پایشیو دیالوں دے ریتی کریydہ جدو شیوتیال دلی تو تک نہ لکا ہے تاہا اُس نے راج جیہ سے گھلے روکیا ہے اور راج جیہ سے گھلے پایشیو دیالوں رکیا ہے کہ تُو گرناہ نے بتا سکھ ہے ایس اوراں زیرتی جتھی دےنا رکھیں میری جتھی نہیں جاں وہ اس دنے جتھی بھی لے لی گئی پائی شیبتے آجا دلی کو جتھی لے کے ایرپور صاحب پہنچ گیا تھے سکھا مارکے دسیہ آجا کہ میں عورت زیبتے دربار تو گروہ پاشا دیواز کے سنیحہ لے کے آجا گروہ پاشا میں در پچادت ہی گئی گئی اشتن برپیر گروہ ہر کشن صاحب نے کیا کہ سویرے اس جتھی دیوارے سنگر سے وچی بچارت ہی جائے سویرے بچارت جائی پائی منی رام جی پائی درگاہی جی پائی دنہ جی پائی گروہ جی اے سارے پیٹھے چتھی دیوپر میں چار جائی پہلے چتھی راجے جائے سی بندوں لکھی گئی ہے ان میں کھولیا گیا اون دے بچ لکھیا ہے پادشاہ دلی دیا سنگتا دھاڑے درشد دارے جو دیوانے میں بھی دھاڑے درشد رہنا جو نا ہے شتاکی آگے درشد دیو دوسری چتھی عورت زیب بنوں لکھی گئی ہے عورت زیب نے لکھیا ہے کہ میں گرنانک دی گدی دے شیم اٹھویں وارث میں سدہ دلنا ہے کہ او دلی آگے میرے نال پلاکات کریں میں اس نے نال کوشت اس نے ویچار کرانے چونہ 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 چٹھیانے اوپر ویچار چال رہی ہے دلی جایا جاوے جا نہ جا جا گو سکھا دے چرچہ چال رہی ہے جو در چرچہ سمافت ہوئی ہے اشتر بلپیر اٹھویں بادشاہ سلطنت ہر کشن صاحب نے پادلہ پریتمنس سے کہاا ہے کہ اسی دلی جلور جاوے 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 اسی سنگت للدرشن دے ن Hostشن دے دے است دلی جلور جاوے 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 جاوہجا پہ جہا کی حقيق کیونکہ ہوتا ہے کہ عورت زیب تے اٹھو نہیں لے نہیں لے ناؤرس پہ درشن کرنے نہیں کیونکہ اسی اس نے ریائے نہیں اسی اس نے پرجہ نہیں اسی وہ پراد بھی نہ پراؤاگے گروہ پاکشا نے اسے سنگت میں سنبھو دیا جڑی کرتے ہی ہے گروہ پرکتا سورج کرتے کرتا پائیسہ پائی سنطور سنجی نے دینے گئے گروہ پاکشا نے سنگت میں مقادر بھن دیا کیا کہ اندھے نئے ملیش کو درشن دی ہے میں اس ملیش کو درشن نہیں داؤں گا ہوئے سمیپ تس نے انہا دی ہے میں اسے نیڑے بھی جہماں گا اہے نیو پتکین ہمارے پتہ پاوے پتہ یہی پراد یہی نیو میرے پتہ نے ہی دبایا سی تہی پرکار ہم بھی کلتا دی ہے یہاں میں بھی اپنے ہردے جو سالے آئے کہ میں دلی جرور جاواں جاواں میں سنگت نے بلایا میں سنگت میں درشن دیا دے واسے دلی جرور جاواں گا پر سکھو میں اوراں زیب میں درشن نہیں دےواں گا تے نہ ہی اسے نو اپنے انہا نیترہ دکھاں گا دلی جاندی تیاری ہو گئے سنگتہ رسنہیں مل گئے کہ اشتمبر بیگ اٹھ میں پادشاہ صاحب سے گلہار کشن صاحب دلی اورنزے کے ستے دے جا رہے ہیں جو تو سنگتہ دے وچھئے گر پہنچیں سنگتہ بڑیاں پر ہوئی ہیں سنگتہ کیلت پور صاحب نے امڑ بیان سنگتہ کاٹھویا ہے نگارے بجائے گئے اور گروہ پادشاہ نے دلی میں جانے پا لے گئے کیلت پور صاحب سے روپڑ روپڑ تو قرالی قرالی تو کھرڑ کھرڑ تو بنور اور بنور تو جتو جو کھرہ پہنچے میں آ کچھ کاؤنیاں اور کچھ جمونیاں سنگتہ بھی آ دیا بڑا پاری دیوان سچ گیا پادشاہ نے اپنے امد ہوئی بچنا دی اور تھے برکتہ کاٹھ دی سنگتہ منتہ بند ہوئیاں بیٹویاں اشتہ مل پیر بارلہ اپنی تم گروہار کشن صاحب دے وہ کھاناں میں سنگ رہیاں نے تیر لاکھوں دی ایک لار جندنا دا پندر دیا پندر دیوں میں چھوٹی سی ماندے بچ بڑا خنکار کیونکہ تھوڑی جیوی دیا جانے جاسے کچھ ترمدے گرد بڑے ہوئے سی اس نے سکھاں دی کچھا کاؤڈ آیا ہے سکھ نے جواب دیتا کہ گرنانک دی گتی دا اڑکما وارس گروہار کشن آیا ہے کہ اندہ میں بیکھنا چوڑا جوڑا ہے سکھ کی کہا ہے کیوں سامنے بیٹھے پادشاہ بچیاں کر رہے ہیں بڑی عجیب کا سات آٹھ ساندھی آجو پندر دیتا اس طرح نام کی ہے سکھ نے جواب دیتا ناہار کشن ہنکار ماندی وچی وہ باہر پرگٹ ہویا ہے رہا نہ گیا ہے اندہ اپنا نام ہار کشن رکھا لیا سو تیک کشن بڑکی بھی کراماتی بھی ہے ساٹھے کشن میں سا گیتا دی رچنا کر دیتی یہ جیڑا اپنا نام ہار کشن رکھوائی پھلتا سو یہ گیتا دے ارتھ جاڑ دے بڑی حرام کی دیگا یہ اچ سب دنیا دی منوک دی بردی ہے کہ جدو تھوڑا چا گیاں آجند ہے دو چار قطابہ پڑ دیں دا ہے منوک تاو اپنے اپنے بڑا گیاں آن سمیتا اکثر میں لو سون سنگھ سیزدل جیدیاں اے کچھ لائنہ کدھی نہیں بولتیاں کہ اندنے جدو میں بہت تھوڑا پڑیا تا میں سوچیاں میں بہت پڑ لیا میرے کل بہت گیاں پر جدو میں بہت پڑیا تا میں انہوں محسوس ہویا کہ میرے کل بج ہوئی پائیسا پائیسا داس نے اپنے ارچنابہ دے بچے بڑی سندر داروں دیتی ہے کہ جدو گلکھنو کیونکوڑا چا پڑندہ ہنکار ہو جانتا ہے جدو اس لی بول آگم کا گیاں نہیں ہندہ تا او دا ہنکار ایمنا بربل ہو جانتا ہے کہ او لوکان دے نارچا گڑتا ہے او چگڑالی ہو جانتا ہے او ترکواتی ہو جانتا ہے او دے چو شردہ خدم ہو جانتی ہے او چگڑیوان آ چانتا ہے او دے چو نرمالتا خدم ہو جانتی ہے او دے چو ایرکھا آ چانتی ہے او دے چو جات سا خدم ہو جانتا ہے پائیسا پائیسا پائیگوڑ داس بڑی سندر داروں دے نی کہ جدو گو ایسی منکھان دے بچ ہنکار جنب لیتا ہے او دو اس ویلے پرماتمات تر می پرشوی پیدا کرتا ہے جیڑے اس ہنکار مو خورد دن دے پائیسا پائیگوڑ داس اپنی رچنج بیان کرتے نہیں کہ ہن دے ایک راز دے بچ ایک پندک آیا ہے بڑا گیان اس نے کوئی ہے کتابہ صدیق پر چکیاں بھئیاں راجن دے بار چاکے کہنے لگا رازن میں دنیا دے سارے ترمگرندہ نو پڑے آئے ہیں میں دنیا دے ہر قرآن نو پڑے آئے ہیں میں دنیا دے سارے فلس پر نو پڑے آئے ہیں کی تیرے راز دے بچ کوئی ایسا پندک ہے جڑا میرے نام بھی چاند ترچہ کرسکے راجہ بڑا حرام ہویا اپنے راز پندہ نو پڑایا راج گروہ نو پڑایا ترمی پرشا نو پڑایا ترمی ویدوانا نو پڑایا پر جدو وہ پندر دیا کتابان دا خزانہ میک دے تا اگے سر چکا دے راجہ نو پڑے آئے ہیں یہ سنو کھلی نال ترچہ نہیں کیتی جا سکتی کیونکہ اے دے کل کتابان دا بڑا بڑا خزانہ ہے ترکل بڑا گیان ہے جدو سارے مستق نو آگئے تراجہ نے سارے شہر دے چکن دورہ پر آدھتا کہ میرے راز دے بچ ایک پندر بڑا جیان آیا ہے انہیں کتابان پڑیا ہے انہیں فلسفینوں پڑیا ہے کہ میرے راز دے بچ کوئی ایسا ملوک نہیں جڑا اس لئے نہ بحث کرسکے جڑے آپ نے کتابان دے آسرے مہا پرش کتابان دے آرش ویدوان دے کتابان دے آسرے کلاس پر کھوڑ بارے لوگ سی وہ سارے سکرہ آج گئے ایک گھونگے تے کانے ملوک پر ایک گھر لکھتی روپ تھی پہنچے چڑا نہ بول سکتا ہے نہ ایک اکتوویک سکتا ہے جدو اورے تک یہ گھر پہنچی تاں انہیں لکھتی روپ دے بچے راجے کو بیندی کیتی راجہ ایس پندر دے داد میں پیس کرنا چاہوں بڑا حرام ہرا راجہ تُم بول نہیں سکتا تُو ایک اکتو کانا ہے تُو چنگی طرح سوڑ نہیں سکتا تُو اس دینالا بچار چرچہ کیے بے کریں گا اندہ راجہ ملو بچار چرچہ تاں موقع دے دے جے کار میں بچار چرچہ نہ کر سکیا تاں میرا سر کلمگار دا بھی تک موقع تاں دے کیے بے راجہ حرام ہویا راجہ نے سکتا کیا تاں تُو کی چونہ ہے راجہ میں کوئی بایا نہیں چاہوں تاں میں تاں یہ چونہ ہے کہ میرے راج دے ترمدی ہار نہ ہوئے میرے ترمدی پیٹھ نہ لگے منو صرف ایک بستر دے دے ایک جتی دے دے راجہ نے ایک بستر دے دیتا ایک جتی دے دیتا اس نے جتی انو بستر دے چل پیٹھ دیا تے جس طرح پردت نے سردی کتابا چکی ہسی اسی طرح پڑے سردی پر رکھ لیا اور پائیسہ پائی گرداز کے اندیں تیڑھ مت لیا گیا ایک پاس سے راجہ دے درمار دنیچ پندت بیٹھا ہے ایک پاس سے گھونگا اور کانا ملوک بیٹھا ہے تے پائیسہ پائی گرداز کے اندیں گوشت شروع ہو گئی ہے گوشت کانگیاں تیلی ہے پندت لارا گوشت شروع ہو گئی پندت نے لیتے پہلا اس کانے دے گھونگے منوکنو پچھا ہے کہ تُو بول نہیں سکتا تُو سوڑ نہیں سکتا تُو میرے نال بیچار کے میں کریں گا میرے نال بحث کے میں کریں گا اس نے لیتے جواب دیتا ہے کہ میں اشارہ دینات اتنا بحث کر سکتا پروانگی دے دیتی پندت نے پندت نے پہلا سراد کیتا ہے پہلا سراد کی ہے پائیسہ پائیسہ اتنے کھڑی کر ہے ایک اونگلی پندت نے ایک اونگل کھڑی کیتی ہے تے گھونگا دوئے ہلائے الیک ہے اس گھونگے نے دو اونگلہ کھڑیاں کھڑیاں پندت نے صرف چکا دیا کوچھ سوچھوں تو بعد پندت نے فیر کو چاہے پائیسہ چونگلا پندت نے پانچ اونگلہ کھڑیاں کھڑیاں تے گھونگا ملک ہلائے الیک ہے گھونگے نے اپنی موپی اوپر حادت دیا پندت بڑا خران ہویا اپنیا کتابہ سر پھولا کے اس گھونگے ملک دے پیرا دے راہے دیتیاں تے پیری پہ اٹھ چلے آ پندت در آر پلا آوے سب کار گیتا تے اس دے پیرا دے پا سر راہے لوگ پڑے خران کہ دوئی سوال اچھے دے انڈی کے چلچہ ہوئی جو پہلا ایک اونگلی کھڑی کی تی پندت نے اس گھونگے دے کاری ملک نے دو اونگلہ کھڑیاں 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 پندت نے پانچوں گھلا کھڑیاں کھڑیاں اس نے کو مکی ہلا دی ایک کیڑے سواب ہوئے ایک کیڑے جواب ہوئے سنگت نو سمجھنا پئے لوگ کی بڑے خران ہوئے اٹھ کے پندت دے گول گئے پندت جی تے کیڑا جواب میں لے آئے کہ تے کیڑا جواب میں لے آئے ایسا کیڑا بدمان ہے جس نے دو جواباتیں اترکار دتا پندت کیڑا پہلا سواب اچھا اسی پرمادمہ ایک ہے تو اس نے جاں نرگوڑ سرگوڑ آنگ دوئے نہیں اس پرمادمہ دے دو روپ نہیں کنے دو روپ جنہیں گروبانی چوہی نہیں ایک او روپ جن اپائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا جو تو وہ سارے روپ وکھ بیٹھا ویکھ رہے ایک او روپ ہے کٹے کٹ میں ہر جو بس ہے وہ او نرگوڑ روپ ہے او سرگوڑ روپ ہے جو ساٹھے جواسرے ہیں جو دو وقتوں کی بیک رہے ہیں وہ او نرگوڑ روپ ہے کہ اندہ میں پہلا سوال کی تاسی پرمادمہ ایک ہے اس نے جواب دیتا نہیں پرمادمہ دے دو سروپ نہیں میں دجا سوال کی تاسی کہ پنجا تکتہ تو سنسار ہوتا جایا ہے اس نے کہا کہ پرمے سر پانج بلنس رکھے پرمادمہ دی ہوندے او نرگوڑ روپ ہے او نرگوڑ روپ ہے بڑے حران ہوئے لوگ وہ دھنگے ملکتے وہ لکھتی روپ جلے کے گئے کہ تینوں انہاں گیاں کے میں ملیا تے جڑا نے جواب دتا گروسوارے ہو حران ہو جائیتا کہ اندہ میں انہوں کا پتہ ہی نہیں پندت نے کی کیا میں جو دوں کے سامنے بیٹھا تے پندت نے کھونگلی کھڑی کی تھی کہ اندہ کاریاں تیری ایک اکھ ہے سامنے ملکت نے کھڑ دیں گا تے میں دو چی بھی کٹ دیں گا پندسا تو تیری ایک اکھ کٹھے گا میں دو میں کھڑ دوں گا کہ اندہ میں جانت نہیں ملکت نے ٹھپڑ کی تا تک اندہ میں اس میں یہ جا今日 کہ ملکا مارکتا ہاہے بیٹھا کٹ دیں گا انہیں کیا سی میں تیری اکھ کٹھنی ہے میں کہتری دو میں کٹ دوں گا انہیں کیا لڑنے میں ترے تھپڑ مارنا آئے میں کہا میں بھی ملکی مارکے ترے دم دکار دیماں کا مورک پندہ تا سرطہ بسیکھیں فائیسا بھائی کو لاشنے جانتے ہیں اپنی رچنوں دے لیچھے سو ایک آن ہوتی ہے جو دفتر عمدیت جیتنا منوکھ دی اندروں پر کٹھنگ دی ہے پھر منوکھ ہر ہلکاری پرشتہ جو آپ دیندے سمران سوچندہ ہے اتی ہوتی تو جو کھڑے بکھے لار چاند دنوں کار لائدہ ہویا ہے تے گروہ پانچھا نے اپنے سکھا میں کہا کہ لار چاند دن دھلا کے لیاؤ یہ دے شنکیا میں نورت کرئی ہے جو دو لار چاند دن گربت ہوئی ہے تے پانچھا نے لار چاند دن کیا لار چاند تیرے شنکیاں جے کر بین ورد کیتے تا ہو سکتا ہے تیرے مند میں چھی ایک خیال آوے کہ اے تاک گرنان اپدی گندی کا اٹھما وارث ہے ایدھے گولتا گھڑی میں دھان ہے ایدھے گولتا گھاندہ اکزانہ ہوئے گا پر میں تے ایک گھن پھین آئے کہ تُو جڑا برجی ملک لیا میں تیرے شنکیاں اس نے بھولنے میں بھول کرتا ہوں لار چاند پینڈ دے بچ کمیاں اکیر ہوکے تم آج آیا کہ ایک شجو نالا چیر بڑا گریب ہے جڑا مجھا بھونگا بھی یا بولب نہیں سکتا انپڑا ہے جڑا لوکاں دے کراندے بچ پانی پہ اندہ پہ اندہ کم کرتا ہے کیوں نہ انہوں لے کے جائے جائے لار چاند پھنڈ شجو چیر نو لے کے بھول باشا بھول جلائے بالا پریتم اشٹم حربیرہ سنکھنا تے اشٹم سری ہاری کشن صاحب بیٹھے نے گتی دے اوپر سنکھتا بیٹھیا نے ددارے کر رہی ہیں ایک پاسے لار چند بیٹھا ہے ایک پاسے شجو چیر بیٹھا ہے کہیں دے نے بالا پریتم نے اپنی شڑی کو اس شجو چیر دے صحتے رکھیا ہے کہ دوسرے پاسے لار چند نے کیا لار چند سواد کر کیڑا سواد کرنا چونڈا یہ خاص پر دستے نے کہ گیتا دے سات سو سلوکان دے بیٹھوں داس سلوکان دے اردھ لار چند نے مچھے نے اور اس گھنگے ملوک شجو چیر نے اس دے ایسے جواب دھتے کہ لار چند حران ہو گیا حران ہوگی لار چند نے اپنا سر گروہ پاشا دے چرنا دے تے کار دتا تے گروہ سوارے اپنا جنیوں لار کے گروہ پاشا دے چرنا دے رکھتا پادشاہ نے لار چند سر تھا جھکیا لار چند وہ اس سکھ دے پیراں دے سر رکھتا میرے دے پیراں دے نہیں یہ گھرمت دستان ہے میری بندی پلد پر چھڑا رہا ہے بند ہے پلد اپنا چھوٹ ہے وہ ہے لار چند شجو چیر دے پیراں دے سر رکھتا لار چند نے گروہ پاشا دے پیراں دے سر نہیں جھکیا تے پادشاہ نے ایک شایر نے بڑا سندر بیان کیتا ہے کہ اندھا لار چندہ ہنکار ہواں پڑھ کے کے میں اٹھیا کہ اندھا پادشاہ بھجی ہوئی شمعہ کا دعا ہوں اور اپنے مرکز جھک ہو جا رہا ہوں کہ دل کی حسرت تو مٹ چکی ہے اب اپنی حسنی بھی دار ہوں پادشاہ اپنے چرنا چنواس دے دے میں جی نہیں سکتا تے پادشاہ نے کہا نہیں لار چند تو شجو چیر دے پیراں دے سر رکھتا سچ مجھ تینگوی گیاں دے پراپنا ہوئے اوز بندوتا والے ہنکاری پندتنوں پادشاہ نے ایک دھونگے اور غریب ہن پڑ شجو چیر دے پیراں دے چکا رکھتا ساتھ جاڑوں کے دنیا کا بڑھا ہے نکلا آپسی جو تو اپنے اپنے موجھ جات کیتا ویدوان کے گیاں وانہمکاری پرامڑ پڑھا اپنے سر میں ایک چیر دے پیراں دے پر رکھی بیٹھا ہے تے اوز وے نے ادھاسکار دستے نے چھجو چیر نے لار چند میں جاہ دینا تھا تے پاکشاہ نے دعاں اوپر کران دینا پڑھتا تے پاکشاہ نے دینا پڑھتا ہے تے پاکشاہ نے کیا رہاں کھڑا رہے ہیں پھاک رہے ہیں اور اے پائے شجو جگرنات پریدے دلات کے والد پر ہو گیا اوٹھے جاہر نے گرنانک صاحب تھی سکھی دا پرچار کیتا ہے اور وساکی انیس سنگھنے نوے نوے نجدو کرگوبا سیم بہراج نے خاصا فندی ساجنہ کی تھی تک اوہ سوے نے اپنے سی سپیڈ لے گی امرتی داد رین والے پائے ہمبر سنگھ جگرنات پریدے چل کیا ہے اسی وہ پیستے پروار دے میں جو سکتے سو گروہ سواریوں اتھے پڑھے دلال چندے شنکیل انگردکہ اتھا باہر بارنا پریتا ہر رہی صاحب دلی نوے پر پہے دے باقی سنگھتا کہہ رہتا ہے کہ تسی اتھا واپس موڑ جاؤ پادشاہ دلی نوے پر پہے دے دلی پہنچے نے تے جیسے اپنے پادشاہ دے پتارہ کروا دیتا ہے دلی رسیت ملے میں سنگھتا گروہ پادشاہ دے کے خوش ہوئیاں اناد مہیاں شبتہ دے شاید پر لگ دیتا ہے سویری شاہب اس لالچاندے بنگلے دیتے جس نے آج بنگلہ صاحب کیا کہ یاد کیتا جانتا ہے اتھے دیوان لگنے شروع ہو گئے اور گروہ سواریوں کچھ سنگھ کانے کیا پادشاہ رام رائے نے بہت بلا گئی مطلب ہے کیونکہ رام رائے ایک دیر دینا دوشکار کرنا چوندہ سی رام رائے نے خود ہی اورنزے بھلو کیا کہ اٹھویں پادشاہ صاحب ہر کشن صاحب انہوں دنی بلایا جائے کیونکہ رام رائے جاندہ سی جے کر اٹھویں پادشاہ ہر کشن صاحب فوراں دیوانو آ کے بن گئے تب پتا گروہ دے حکم دے علنگ نہ ہو گئے اور سکھ سنگھ کانے ننو بھلو نہیں سوکار کرنا گیا تے جے کر انہوں نہیں ہوں دے تا اوراں جے انہوں مونتا دن دے دے گا سو رام رائے ایک دیر دینا دوشکار کر رہا سی تے سکھا نے آتی کہ آپ پادشاہ ہے تو تو ہاں ڈپرا پر کیسے کم کر کر رہا ہے تے میرے پادشاہ نے ایک گل اپنے مخاربت چوکڑ دی ہے تے رام رائے ہے تا وڈے پر آتا جی پر ایرکھا لی اگنیج ایسے سڑھ رہے نے اسی طرح ہی سڑھ سڑھ کے مار چڑھ گئے اور یہ بچن سچ ہوئے جتوں دھون وکھے تیرا دھون جس مجھ گیا جند ہے رام رائے دے اپنے ہی مسندہ نے اور اس نے رجائی دے وچھ آگے آگے ساڑھ گئے رادر جیسے اورنگ زیبتی کل جا کے دخصن گیا کہ اشتر ملبین اٹھویں پادشاہ ہر پیشن صاحب آگئے اورنگ زیبتی کیا ہے کہ گرنانک دی گھنٹی دا مارس ہے کرام آرکا جنور پھون گیا جیسے پہنہ اس دی کرام آرکا پر کھلیا جاوے میں پھر کسی فقیر دے پیش دے وچھ اپنے پیش نو بدلار گیس نو بلوں گا جیسے نے ایک ترقیب بنائی ہے پر اپنی راڑی اٹھا ہے کہ تو گھولیاں والے کپڑے بے کے گھولیاں دے وچھ بیٹھ جا میں ہر کشن صاحب والا بیٹھ ملک کار لے گیا جیسے اپنے بھنگلے دے چکے آئے پادشاہ دے پیراندے جا کے سر چکے آئے کہ ایدھا پادشاہ میری راڑی چھو دیئے کہ آگے اسی کا آگا کہ اپنے درشن جدار دے و اسی میرے گھڑ کا حجم جلو پادشاہ دوسرے نے اتھے بیٹھیاں ہوئی ہیں نے گھولیاں لائل آئے جیسے راڑی میں گھولیاں والے کپڑے پیر کے بیٹھ دی ہوئی ہے پادشاہ دوسرے چندیاں اس گھولیاں والے کپڑے پیر کے بیٹھ کے راڑی نے صرف دے اپنے چھوٹی جی چھڑی رکھ لگ دی کہ انتے راڑیاں ہوگے کیوں گھولی ہونڈا ٹھونڈ کر دی ہیں کہ انتے شاید میں بڑا سندر لکھے آگے لاکھ پڑتوں میں شکو بیٹھ پڑتا نشید تجھے پہچان لیں گے تجھے جاننے والے جہاں کٹ کٹ کے جن چانرڈ والا ہوتا ہے وہاں نے کو پشان لیں گتا ہے پادشاہ نے کیا کہ جیگہ جیگہ پرماہ ہمارے خدا باندھ نے راز دلتا ہے تک کیوں گھولی بڑھنا چاہیے یہ گھولی سچ ہوئی جدو پادشاہ سکھانے کو آئے نہیں کہ انتے جیسے نہیں میری پرکیاں رہنی چاہیے اس نے اپنا پر لوگ دے گویاں سے لوگ بھی گونتا جا رہے ہیں یہ بھی بچن سکھتا تھا جدو اورنزیب نے خود ہی گھل دینے کے زہر دینے کے جیسے نہیں مروا دیتا اس نے پر واردہ درہا ہاں گیا کیونکہ گرناہ نے دیکھا دی پرکیاں لیندی کوشش نہیں کی پھڑو گروہ پادشاہ نے اور اورنزیب نے کچھ توفے پیٹھے جنہ دیت کچھ ڈاؤڈے نے اور ایک تسبیح ہے بارنا پری تم اشٹمبر بیرہ لے سارے داؤڈے واپس کا دتے اور تسبیح نو پڑھ کے اس نے داؤڈے نائے کے آئے اہد نو انہوں کیا گیا کہ ایک داؤڈے اس نے کام دینے کیوں کیوں وہ کرام آتا دینہ آتا اپنے مانوں پر جوڑا چوندہ ہے پر ساٹھے کام دینے تسبیح ہے جنہی اسے خدا دی یاد دینہ جوڑ دی ہے اورنجے پڑھا خران ہویا اس نے پھر ایک بینٹی پڑھ جیئے کہ پاتشاہ منہوں ایک وری دنشن در آرے کرندہ موقع دے ہو پاتشاہ نے ایک کار کر دیتا ہے کچھ دنہ بار اورنجے پڑھ نے اپنے بیٹے رو پڑھ جیئے پاتشاہ اورنجے پڑھ نے بیٹے رو ملے لے اور اس نے پتا دیا سواریہ کرتا ہوتا کہ کیس طرح آنا وہ اپنے پتا دے سر پہ اور اپنے پرامت یا شاکریت پیار رکھ کے تخت نشین ہویا سارا دارتا اور پاتشاہ نے اس نے جہنشین کا دنیا نے یہ کرنا کہ کیس طرح تیرا پتا ظلم کرتا ہے اور پاتشاہ نے اورنجے پہ بارے سارا کچھ تسنے تو بعد اس نے پترنو کیا ہے کہ اورنجے پہ برے درشن کا نواستے نہ آتے اس تو بعد اورنجے پہ بارے فریک چٹھی پیچی گئے پاتشاہ نے اس چٹھی دے جواب دے بچ گرنانک پاتشاہ جگت فالمی سری گرنانک سامہ رائی تھی ملار کی آردے بچ پچاری ہوئی ایک رچنات گرنانک پاتشاہ نے اس نے پاسی دواد کر کے پہ جے جیوے پتلتھی جاہے سب حرام چیتا کشتا ہے اورنجے دن انکھنو گیرتنو اپنی سوائے ماننو تاج کے جیوان دے نہ دو چنگے منوک مر جاہے اوڈا کھانا اوڈا پینا اوڈا پیننا سب حرام ہے جدو منوک اپنی انکھنو اپنی سوائے ماننو اپنی گیرتنو شاڑ کے جیندہ ہے اتحاس کر لکھتے نہیں شاید اورنجے دن زندگی دن ایک پیدا زفرنامہ سوائے ایک الوقت نہیں ہے کہ ایک سو کیارہ شیر زفرنامہ میں دیں سیب صلیب گروہ برسی مہاراج نے بھی اورنجے دنوں کے جنے کہ حسنال جماع دست روشن زمیر حداوند ملک دست صاحب امیر با لاچار کی درمیان آمدن با تدبیر تیرو تفنگ آمدن جہا شد کے بچگا تشتہ چار کے باقی بیمان دست پیچی دا بار اورنجے دنوں گروہ پانشن ایک سو کیارہ فاسٹ شیر لکھے پہ جنے پردھاس کرانا بچار ہے کہ ایک بیدا زفرنامہ سی جڑا اشتنبل بیر گروہ خیشن صاحب نے اورنجے دنوں پہ جائے کہ جی جیو ہے پتلت تھی جائے سب ازران جیتا جی اشتہ ہے اورنجے بڑا شرم سار بیا ایک دن سویر تک سمائے اورنجے خود پال کچھ بیٹھ گئے پالا ساتھ جتھے گروہ درہ پنگلہ ساتھ وہ تھے بالا پریتم در درشن کرنے واسطے آ گیا جتو سکھا نے بیکیا کہ ہندوستان دا راجہ پال کچھ بیٹھا آ رہا ہے تا پاتشاہ مارکہ خبر کی دی کہ پاتشاہ اورنجے خود دھاڑے درشنہ واسطے آ رہا تے پاتشاہ نے اس سے ملے ہی کلے دیکھ وار بند بند درتے درواجے بند کردتے تین کڑیاں لگا اورنجے گروہ پاتشاہ نے دردے کے کھڑا رہا جرہاں بیکی ہو اتتہ دہاسنا بدل بیکی ہو گرنانک دی گرنانک دی گرنانک دی وارس دی اپر ہندوستان دا تختنشین ہویا پاتشاہ درشن کرنا چوندہ ہے اور پاتشاہ درشن نہیں دے رہے پاتشاہ بار پڑھا ہے گرنانک دے رہے کیونکہ اے اوہی جوت ہے جنہی گرنانک دی جو جوہا جوت سایا سہت آیا پھر پلٹ دیئے سلاح سے انسان گرنانک دی جوت اشتر پتبیر دی اوہی گرنانک جنہ نے بابتوں کے آپ کی جانجلے کا حضورت آیا جو نہیں منگی دانوے لائے اوہی جوت جس نے دوسرے جامعے دی وچ ہم آجوں نو کہہ دیتا ہم آجوں شیر شاہ سوری دے اوپر وار کارنوے لے یہ تروار اکھنڈی ہو گئی سی اور اس سلطہ دے چکنے چوندی جوت جس نے تیسرے جامعے دی وچ اکبر نو کہہ دیتا پہلے پنگر پاشے سلگر وہی جو جس نے قدی تتی طویتے بیٹھ کے بیئے کہہ دیتا سب کو میت ہم آفن کی نحب سمنہ کے ساتھ وہی جوت جس نے قدی میری پیری دیا دو تلوارا پینیاں تیٹاٹی ناتھ ماتے اب تلواری بندیاں ایک میر دی ایک پیر دی ایک عظمت دی ایک راز دی ایک راکی کرے وزیر دی امد باہا کوٹ گڑ درواجہ پرک بکیر دی نال سپاہی نیم نال مار دشتہ سرے تکیر دی پگ تیری ایزہ پیر دی اوہی جوت جڑی نرپاون درویر گروہر رہے سامتے وچہ بیراز دی رہی اوہی گروہر نانک تھی جوت اٹھ ستمبر بیرہ اٹھوے پادشاہ دی وچہ جتے باہر آرنزیب کھڑا ہے تین کڑیاں آرنزیب کھڑیا گیا اور درشن کارندے نرلے کارندو بعد جدو پادشاہ نے گواڑ نہیں کھول لے واپس چلا گیا پادشاہ نے اس سے نے جیسے ہمیں بتایا تھا کہ کینڈ لگے جیسے اسی سنگت دے درار کار واسدیں آئے ہیں اسی سنگت دے درشن دے واسدیں آئے ہیں اسی اس حکومت دے اکیچوکر واسدیں نہیں آئے ہیں اسی عورت دے اتنال وچار کارند نہیں آئے ہیں کیونکہ پتہ کا حکم ہے اہی نیم پتکین ہم آ رہے ہیں اہی پرکار ہم بھی ارتا رہے ہیں جڑا اصول جڑا نیم میرے گروہ پتہ نے نبایا ہے اس سے اصول میں اپنے حتی چتا ہے میں آرنگزیب نو اپنی اکھا دینا نہیں بکھنا اور نہ ہی اسنو درشن دینے نے کیا گیاندہ ہے کہ او اس ویلے گروہ پاتشاہ ایس راجہ جیسے ہمیں بنگلے نو چھٹ کے پائک کلے آنے دی حویلی چلے گے اے اوہی حویلی ہے جتھے گروہ ہر گپن صاحب شیمے پاتشاہ وڈ جودہ بہت پارو پکاری جو تو آگرے دیکھ لئے تو چھٹ کے آئینے تا اپنے سکھا سمیت اٹھے تھہرے سے گروہ پاتشاہ اٹھے تھہرے دلی دے بیچ ایک پیانک تمہاری کوجی دھاس جاراندہ ویچارے جو پلیک اور پشتہ دھاس جاراندہ ویچارے جیچک تیل گئی گلیاں دے بیچ مردیاں دے تیر لگے سڑیان در آنڈ لگی ہر کاردے موطہ ہوڑ لگی ہیں اور کیا جانتا ہے کہ گروہ پاتشاہ نے گلیاں مہلیاں جا کے سندگ نوڈ دہا دینے شروع کر دے جیڑا ہی بالا پریتم نوطہ قدار دا روگ ہو جانتا اکھیر پاتشاہ نے ایس طرح دے ناغ روکہ نوڈ اپنے درشن دے دارے دے کہ روگ کرنا شروع کر دے تاکہ جیڑا بھی تاک رہا ہے روگ ہو رہا ہے پاتشاہ نے ایک بچہ بنا کے اپنے چرنا دے ناشو آ کے چاہ دوست پاتجدہ جیڑا بیس جانتا ہے ایک کٹ پیندہ وہ روگ ہو جانتا ہے پاتشاہ ایک کھڑکی درچ بیٹھ رہے سنگتہ اوندیاں روگی اوندے ناغ دے پاتشاہ دے تکشن کر دے روگ ہو کے چلے جاندے جیڑی گاڑنی دسم پاتشاہ دے تکشن پہ آئیے جس دکھے سب دکھ جائے انہ دنان دے گروہ دے بہاتر صاحب پورا پتے پرچار دے جگئے پورا پتے دے پاتشاہ پتہ لگا کہ گروہ رہے صاحب جوتی جو سما گئے پاتشاہ دلی بانگو آئے دلی آ کے پتہ لگا کہ بارنا بیٹم ہر کشن صاحب دلی ڈکے ہوئے نے پوچھت ہاسکار رہا ہے کہ گروہ دیکھ بہاتر صاحب آتے گروہ ہر کشن صاحب نوڑے نے اور پوچھت ہاسکار تا ایتھو تا کیونے لکھتے نے کہ اشٹم بر بیر گروہ ہر کشن صاحب نے گروہ دیکھ بہاتر صاحب اور گندی نی رسم بھی اوصوے نے ہکاری دلتی پاتشاہ گروہ دیکھ بہاتر ساتھ پنجاب باپی بکالے آگے نے پاتشاہ گروہ ہر کشن صاحب اشٹم بر بیر جیڑے نے انہ دی جڑی حالت ہے ہولی ہولی اپنی سریر کا وستہ جڑی کمجور پہنی شروع ہو گی اتحاس کار نے بڑا سندر بیان کیتا ہے کہ جیسے آست سمی را وکرن سمی ہے اندھے گروہ ہر کشن صاحب تا چیرہ اس طرح سورج تی دانی پر جدہ وہ چیرہ کٹا جا رہے تا جی میں سورج اپنی دانی میں ہولی ہولی سمی دا ہویا سمی دا اخیر لپ دو جان دا ہے اس طرح مات لکڑی دی آجو دی گروہ دی سچ پاشا اسٹم بیرا ہر کشن مہاراج یہ شمج کہ بابا بس ہے بکالے گرام صدا واسطے دی جو تی جو تر سم پورن تھی آرام سو ایس گروہ کشن صاحب مہاراج پالا بری ثمدہ جی چی سکھ وچار پالا دے سکھ سزا دے کنی اچھے میار سچ جن جن گروہ سو آرہے ہو اس سم ان ایویڈ ہو کٹ نا تو رہن سم سم کوشش کریے کہ تی میں ارام جی کا لگیسی این اگرہ پا جا ہوئے کہ وہ وقت بھی دیکھے ہیں تاریخ کی راہ ہو لمحون خطا کی صدیوں نے سجا پائی ان ایک بین بین پروان ایک بری فیر فتی دی سانچ جاچ کیا تیو جی واہ در جی کا سر سر واہ در جی کی فتی